بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین میں ابو الحسن عثمانی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج بھی سیاسی وقت پہ کافی گہمہ گہمی رہی تو آئیے چلتے ہیں ہم بھی کچھ اپنا انپوٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان ڈیولپمنٹس میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئے لیکن سب سے بڑا ڈیولپمنٹ جو ہوا ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا ہے جہاں نئے منتخب پریسیڈنٹ جو بائیڈن انہوں نے اپنے حلف کے بعد پہلے تو ایک وزٹ کیا ان نون سولجر کی سیمیٹری پہ اس کے بعد واپس آکے جو پہلا انہوں نے آرڈر نکالا وہ تھے پہلا تو کہیں گے لیکن سیونٹین ایگزیکیوٹیو آرڈرز پہ انہوں نے سائن کیا جس میں دو بہت امپورٹنٹ آرڈرز تھے ایک تو انہوں نے پورے دنیا سے جو انہوں نے امریکہ نے ڈانلڈ ٹرمپ نے بین لگا دیا تھا ٹیول بین آن مسلمز انہوں نے فوری طور پہ اس کو لفٹ کیا ریووک کیا اس کی علاوان انہوں نے ان سترہ میں سے جو دوسرا بڑا اسٹیپ لیا وہ انہوں سمنٹ آف تو ری جوائن پیریس کلائی میٹ ایک آرڈ بہرال ابھی تو یہ شروعات ہے دیکھتے ہیں آگے ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے ابھی پہلی جو ان کی سپیس تھی وہ بڑی سیدھی سادھی ساف ستری اور وہ تھی جو ہر ہیرو کرتا ہے جب وہ نئے آدمی آتا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے انہوں نے ڈیوائٹ کرنے کے بجاہ کام یونائٹ کریں گے اچھی اچھی باتیں کی کرتے تو سب اچھی ہیں اللہ کرے گے جو کہہ رہے ہیں وہ کریں بھی کہتے تو سب ہی اچھی باتیں ہیں اچھا اب دوسری جو بڑی خبر تھی ایک تو یہ تھی آج ہمارے آرمی چیف جنرل باجوا صاحب نے آئی ایس آئی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا جہاں کی ان کا بڑا اچھا استقبال کے آئی ایس آئی چیف نے اور دیورنگ میٹنگ کافی چیزیں ڈسکس ہوئی اور آئی ایس آئی کی ورکنگ کو بھی بتایا گیا نالیج میں لائیا گیا آرمی چیف کی جس پہ انہوں نے اپنا اتمنان کا اظہار کیا اور تعریف کی دوسری جو بڑی خبر ہے جو ہم لوگ کے لیے آپ لوگ کے لیے عوام کے لیے بڑی تکلیف دے کہ ایک مہینے میں دوسری بار بجلی کا بل اور بجلی کی جو قیمت ہے اس میں ایک روپے پچانبے پیسے کا اضافہ کر دیا ان لوگ کو احساسی نہیں ہوتا ہے یہ تو بس یہ کہہ دیتے ہیں اچھا ہر چیز نون لگ نے کی ہے ایپی پیس پارٹی نے کی ہے اب ہم ان کا کیا بھگت رہے ہیں کیوں بھگت رہے ہیں چلے جو مت بھگ تو گالی تو نہ سنو عوام کی تم لوگ جب کچھ نہیں کر سکتے تمہیں نہیں آتا ہے کام کرنا تو آپ چھوڑ دیں یہ تو نہ کہیں کہ پچھلے نے کیا ہے تو اب تم جب جاؤ گے تو دوسرے آئیں گے وہ بھی یہ کہیں گے یہ امران نے کیا پھر عوام اسی لیے رہ گئی ہے کہ وہ پسٹی رہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ پولیٹکس ہے آپ لوگ کی اس سے تو اچھے پھر ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کم از کم وہ اگر گل نہیں دیتے تو گل جیسی بات تو کر دیتے ہیں آپ تو وہ مروے پہ سو دورے والی باتیں کر رہے ہیں کہ عوام ویسے ہی پس رہی ہے اور آپ بڑھائے جا رہے ہیں اور بے شرمی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فلا کی وجہ سے ہوا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا آپ نے کیوں ایکسپٹ کی ایسی حکومت جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ آپ کو کون عوام سے گالیاں ملیں گی آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے سو پہنچا دیا انہوں نے سو تک ڈالر پہنچا دیا آپ نے تو ڈیڑھ سو سے بھی اوپر کر دیا انہوں نے بیس روپے دس روپے اگر کسی چیزیں بڑھا ہے تو آپ نے پچاس روپے بڑھا دیا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا صدقہ ہے ہم بھگت رہے ہیں ان کا کیا تو کیوں بھگت رہے ہیں بھائی آپ آپ کی ان بیانات سے عوام کیوں تکلیف ہو رہی ہے کم از کم اپنی زبان پہ تو لگام ڈالیں اسے تو ٹھیک رکھیں ان باتوں سے آپ کی عوام مطمئن نہیں ہوگی کہ ہم بھگت رہے ہیں بھگت رہے ہیں آپ نے کیوں کہا تھا بھائی کہ اتنی نوکریاں دوں گا اور اتنے دن میں یہ کر دوں گا یہ سب کیوں آپ لوگوں نے باتیں کی تھی it means you know nothing you have no experience ایسے آدمیوں کے پاس اگر حکومت ہوگی اس ملک کی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے بھائی ابھی بھی نہیں کوئی سمجھ رہا ہے ابھی بھی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے میں تو کہتا رہوں گا جب تک کہہ رہا ہوں میرا تو ادھر دوسری طرف foreign funding case اب اس میں جو ہے آج prime minister صاحب نے کہا آپ open سماعت کریں اس کی live coverage ہو بھائی ٹھیک ہے کرو مسلم league نے بھی وہ سوچ رہے تھے شاید opposition چیپا کرے گی اس نے کہا ہمیں ہے قبول آپ کریں بالکل کریں اب جب انہوں دیکھا کہ یہ تو میرا پتہ فیل ہو گیا تو پتہ چلا سیویر پھر ایسا لگتا جیسے election commission بن گیا کہ اس نے اس کو refuse کر دیا direct کے open سماعت نہیں ہو سکتی اس کیس کی یہ ہے اور وہ on one pretext or the other انہوں نے اس کو refuse کر کے prime minister صاحب کی بھی وہ بج گئی اچھا اس میں جو ہے ایک چیز اور ہے کہ آج شیخ رشید صاحب نے اسی foreign funding case میں ایک پھر نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ پنامہ ٹو بننے جا رہا ہے انہوں نے پی ایم ایل این کی وائس پریسیڈنٹ مریم نواز کو یہ مشورہ دیا کہ پہلے اس کو پڑ تو لیں اب آپ کی بہت سی اور جائداتیں بھی سامنے آنے والی ہیں اچھا ایک اچھی خبر ہے جو چائنا کی طرف سے آئی ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے 31 جنوری تک ہم پاکستان کو پانچ لاکھ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین پروائیڈ کر دیں گے چلے یہ اچھی بہتر خبر تھی اس کے علاوہ جو ہے نیب نے نیشنل اسیملی کی جو باڈی ہوتی ہے اس نے نیب کے چیئرمین کو بھی سمن کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی پی آفس ڈاٹ شیٹ کیس میں کیسے دی گئی ہیں اب اس پہ بھی حکومتی حضرہ کو جو ہے تھوڑا اتراز ہے کیوں اتراز ہے جب آپ بلکل کرسٹل کریئر کام کر رہے ہیں پھر کرنے دیں جو کہہ رہا ہے آپ کو کس بات کی ہوئے اچھا اب آتے ہیں ایک اور بڑی خبر پہ وہ یہ خبر ہے کہ بڑی درناک ہے کہ آج پھر ایک بار پنجاب کے اندر پولیس گردی ہوئی اور ایک شہری کوسٹر اس بنا پہ کہ فوق کی وجہ سے پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اس کی گاڑی کی تو اس کے بریک بریک نہیں لے گئے تھوڑی تیز تھی جو بھی تھی ایک پولیس والے کی پنجوں پر اس کا ٹائر چڑھا گیا اس کو گاڑی کو روک کے مار دیا اس کو پیٹ میں ڈائریک نکال کے گولیاں ماری اس کے بعد بٹ مارے ہیں بھلے آپ کر دیں بعد میں ان کو موتل سرویس سے نکال دیں جس کا لخت جگر تھا وہ تو گیا جس کے بچے عتیم ہو گئے وہ کیا کریں گے آپ کوئی کوئی بلکل بلکل ہم مادر پجر آزاد ہو گئے ہیں ہمارے اندر کوئی ابھی حساس نہیں ہے لائن فورسرز کیا کر رہے ہیں اپوزیشن کیا کر رہی ہے ٹریزری بینچسز کیا کر رہے ہیں حکومت سے لے کے نیچے کا عملہ سب بلکل ظالم ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ ملک ظالموں کے حوالے ہو گیا ہے پورا معاشرہ کرپشن کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہے خدا رہا کوئی ہماری آواز سنے اور کوئی ایسے ڈراسٹک سٹیپس لے کیونکہ اب ہمیں اتنی بیماریاں لگ گئی ہیں کینسر بھی ہے ٹی بی بھی ہے کیا کیا نہیں ہے اب تو کووڈ بھی آگیا ہے تمام بیماریاں لگ گئی ہیں ہم اس وقت آپ کو سچ بتائیں موہ میں خاک کہ ہم اس وقت ہیں وینٹیلیٹر پہ ہیں بس اب اس کے آگے میں کیا کہوں آگے آپ سمجھدار ہیں ایک اور بڑی چیز آئی ہے میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتاتے چلے چلتے ہلتے پتا تو آپ کو ہی ہے کہ آج ایراک کے شہر بغداد میں دو سوسائیڈل بم دھماتے ہوئے ہیں اب یہ دو اس کو بوبی ٹرائپ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دھماکہ ہوا جب لوگ آئے جب لوگوں نے بچانے والے آئے سرویس پرائیڈریس آئے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پہلے میں جو آدمی ہوتا ہی ہوتا جب سرش لگتا اس کے بعد دوسرا جو کیا جاتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس میں تقریباً 35-40 آدمی کی ریپورٹ ہے ابھی تک کہ وہ علاق ہیں اور تقریباً 80-90 کے بیچ کی ہے فگر زخمیوں کی بات یہ یہ تو ہو گیا لیکن ایک جو اس میں اصل چیز میں جو آپ لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے ایک تو یہ کافی عرصے بعد ایسا ہوا بغداد میں اور اس کی ٹائمنگ وہ ہے کہ جس دن یو ایس پریسیڈنٹ نے جو بائیڈن جو ہیں اس وقت انہوں نے اوٹھ لیا اسی دن یعنی آج دوپہر میں یہ دھماکہ ہوا یہ بہری بہری دینجرس یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میسیج ہو کسی کو کیا ہے تو مجھے ان چیزوں کے بعد یہ لگتا ہے کہ سب کاسمیٹک کیا گیا ہے کوئی ٹھیک نہیں ہوا ہے کوئی امن نہیں آیا جس کا جب چاہتا دھماکہ کر دیتا جس کا جب چاہتا قتل کر دیتا اس ریجن میں ہو چاہا ہے عرب کا ریجن ہو یا ایشیا کا ہو ہم بس ڈرامے بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے کچھ اچھیو نہیں کیا جب چاہتے ہیں کراچی مرتھال ہو جاتی جب چاہتے ہیں ریلیاں نکل جاتی جب چاہتے ہیں کراچی مار دیتے ہیں لاہور میں مار دیتے ہیں اسلام آباد میں مار دیتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کہاں لیرن آڈس ٹھیک ہو گیا ہے جب چاہتے ہیں مڑ جاتا ہے جب چاہتے ہیں روک جاتا ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آرہا عرباب اختیار اور عرباب اختیدار سے میری یہی گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر دست پردتا یہ گزارش ہے کہ بھائی کچھ سوچیں بیفور ایٹس ٹو لیٹ اور کوئی بڑا ایکشن لیں آج تک کے لیے اتنا ہی باقی باقی پاکستان زندہ بات